لاؤگ ڈان کی وجہ سے قریب پانچ بجے صبح اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے گئے مہر اتفاقی حدثہ یا شارٹ سرکٹ سمجھئے ساڑھے نو بجے یہاں آگ لگ گئی یہاں پر یہ ہیدر آباد ڈیزینر ٹیلر ایک ہے آمیر فائشن ڈیزینر ہے بازو فریت واج کمپنی ہے جو تقریباً ہیدر آباد فائشن ڈیزینر کے جو ٹیلر کی دکان ہے اس میں قریب بیس اٹھارہ سولہ سے اٹھارہ مشنے تھے امپوٹیٹ پورے جل کے خاکستر ہو گئے اور یہاں پر اپنے آمیر فائشن ڈیزینر میں قریب ایک ستر اسی شیروانی قیمتی شیروانی تھے وہ مکمل جل کے خاکستر ہو گیا اور تھوڑا سامان ان کا جل گیا گھڑی کی جو دکان ہے اس میں جو سیل کا سامان تھا وہ ریپیرنگ کا جو سامان تھا وہ بھی جل کے خاکستر ہو گیا مرد کھڑی والوں کو اتنا نقصان ہو گیا مگر یہ ہیدر آباد ڈیزینر والوں کو اور آمیر ڈیزینر والوں کو بہت نقصان ہو گیا میں بیریسٹر اصدتی نویسی صاحب کی دائت پر یہاں پر آیا یہاں پر بیریسٹر صاحب نے امیڈیٹ دو فائر برگیٹ کو یہاں پر مقام بارداد پر بھیجا ہے یہاں پر اور الحمدللہ مقامی نوجوان اور ساحل اور یہاں کے منزد اتحاد المسلمین کے تمام ورکرس مسلمی اللہ موسیٰ بولی کے تمام ورکرس نے یہاں پر برچر کے حصہ لیا یہاں پر میڈیا کے لوگ بھی برچر کے حصہ لیے انتظمت خان صاحب نے بھی پولیس کے عالی عدد داروں سے رابطہ خائم کیا ہے اور فائر برگیٹ کے عملے سے برابطہ خائم کر کے یہاں پر پولیس کے عالی عدد داروں کو بھی یہاں پر بھیجائیں اور مکمل آگر پر خوابک پالیا گیا ہے اور نہیں 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 کوئی نقصان نوا کوئی کوئی زخمی بھی نوا مار مالی نقصان بھوت ہو گیا ہے اگر ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہے تو منزد اتحاد المسلمین گورنمنٹ سے کوشش کریں گے ایمارو کو یہاں لاکے بتائیں گے یہاں پر پوری ممکنہ کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ یہاں منزد اتحاد المسلمین کی کوشش ہوں سے گورنمنٹس ان کو جو حل مل سکتی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی طرح پر یہ کام ہوں گا اور منتاز احمد خان صاحب بھی سے یہاں بات کرا کے ان کا لیٹر لے کے ہم جائیں گے اور جو ممکنہ کوشش ہو سکے ہم انشاءاللہ کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام مردہ ایرپان بے گئے میری انسینی آلام پہ موبائل شاپ ہے اور بتو واش ریپیرنگ موبائل ریپیرنگ ہے ایسے سیری سے پورا آج تین بجے سے لیٹ بند تھی تین بجے سے لے کے چھے بجے تک بھی لیٹ نہیں آئی ہے یہاں پہ اس وجہ سے ہم کا کیا ہے چھے بجے دکانہ بن کر کے کر کے گئے تھے پورا اس کے بعد میں لیٹ کھلی کیا ہوا کیا نے ہوا اللہ کو معلوم ہے پتہ نہیں پورا دکان جل کے پورا وہ ہو گئی ساں جلنے کی وجہ شارٹ سرکیٹ ہوئی والٹیج کیا ہے وہ تو زیادہ آ گیا کیا ہو گیا پتہ نہیں مگر یہ حادثہ واقعہ ہو گیا ابھی ہمارا لقصان منیمم سے منیمم ہم چھے سے سات لاکھ کا بتا سکتے بھائی کہ وہ تو موبائل کی ہے ایسے سیری سے اور بولے تو کیچ تھا وہ تو کسٹمبروں کے موبائل تھے اور وہ تو نیو موبائل تھے اور وہ تو راڈوز گھڑیاں آڈیاں تھے پورے تقریباً ایٹم سے کہاں گئے کیا ہوا پتہ نہیں چلا گھڑ بڑی میں سمجھے نیا میرا نام مرزا ارفان بگ ہے اسلام علیکم میرا نام شیخ عزیز ہے میں حسینی عالم پہ میری شاپ ہے اہدرابا ڈیزائنر بلکے وہ دکان میں پورا آگ لگ کے مشینہ پورے پورے جل گئے دکان پوری جل گئے اس سے پہلے بھی میری حسینی عالم پہ دکان تھی جو پرانی عمارت میں گر گئی تھی اس میں بھی میرے پورے مشین پورے کپڑے کسٹمبر کے پورے چلے گئے تھے جب بھی کچھ بھی معاویزہ کچھ بھی نہیں ملا ابھی بھی اپیل کر رہا ہوں تھا میں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد میں بڑی پریشانی سے خرزے ارزے لے کے مشینہ اشینہ سٹ کر کے ورکشاب ڈالے وہ بھی جل گیا پورا شارٹ سٹ کی طرف سے لائٹ بھی بھوٹ ٹیم تکے چلے گئی تھی اس کے طرف سے پولیس والے بند کر آ رہے تھے پانچ بے سے بند ہو کے ہم وہاں چلے گئے تھے مجھے نو بہتے گئے جی میرا دکان چھ سال سے یہاں پر پہلے شیک ڈیزائنر بلکے تھی اس میں گر گئی تھی میری دکان اب یہاں پر ہیدر آبا ڈیزائنر سے بازو کی ڈالا تھا اس میں بھی آنچ لگ گئی پوری پورے مشینہ یہ وہ میرا کم سے کم سات اٹھ لاک روپے کا لقصان ہو آئے اس نے پورے مشین کسٹمر کے کپڑے کسٹلی رہتے ہیں یہ آگ لگنے کی ہو جاؤں یہ شارٹ سرکٹ کی کرنٹ نیا آنے کے طرف سے ہواس ہو آئی ہے اور لوگ ڈاؤن کے طرف سے ہم جل سے بند کر کے چلے گئے تھے اور پورا آسی چاپ ہمارے پاس سرگیٹ بھی بولے تو نہیں پیتے کوئی بھی جنے آگ لگنے کی ڈر سے اس لیے کچھ بھی نہ رہتا ہے ہماری حکومت سے اپیلے کے تھوڑی جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہلپ کرے تو کام ہو جاتا ہم مدلی سے اتحاد المسلم اپیل کرتے ہیں ممتا اور ہمارے ایمیلے صاحب ممتاز احمد خان صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے جو ہے نا کارپیٹر صاحب آئے تھے آہ سویل خادری صاحب شکریہ ان کا بھی بہت بہت اور جو ہے نا صاحب ہم لوگا یہ چاہ رہے صاحب اس سے پہلے بھی ہم کو کچھ بھی نہیں ملا ابھی بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہمارے دکانہ جل کے خواہ ہوگے صاحب ہمارے کو جب تو کچھ بھی نہیں دی صاحب آپ تو ہماری غلطی بھی نہیں ہے صاحب لوگ ڈان ہے لوگ ڈان کی وجہ سے ہم جو ہے نا دکان جلدی بن کر دیے جلدی بن کر کے چلے گئے اور جو ہے جب دکان بن کر کے گئے ہم لائٹ بن تھی ہم سویچاں وغیرہ پورا آف کر دے کے چلے گئے اس کے بعد میں وہاں کو فون آیا فون آیا ہمارے کو ہمارے دکانہ جل کے بلکہ صاحب ہم لوگ آپ یہاں ہماری گھڑی کی شاپ ہے صاحب گھڑی کی شاپ ہے اور یہ ہمارے پڑوسی ہے یہ ان کی جو ہے تو ٹیلر کی شاپ ہے پورے ان کی مشینہ بھی چل گئے پورے کسٹمر کے کپڑے چل گئے ہیں تین دکانوں میں آگ لگ گئی تین دکانوں میں آگ لگ گئی اب فلحال جو ہے نا صاحب ہم لوگاں پہلے تو لوگ ڈان چل رہا ہے پریشان ہے لوگ ڈان چل رہا لوگ ڈان کی حالت میں جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا پھر اب جو بھی ہم حکومت سے جو نا گزارش کرتے ہیں جو بھی ہماری مدد کیجئے یہ یہاں پر کبھی والٹیج کم آتا کبھی زیادہ آتا والٹیج وہ لائٹ کی وجہ سے ہو گیا صاحب اب ہم جو نا گورنمیٹ سے تین دکانوں میں سے گزارش کرتے ہیں کیسی آر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کیٹی آر صاحب سے اپیل کرتے ہیں